ایسا جو انگلیش سپیکنگ بچے ہیں یا پھر وہ بچے جن کی مدر ٹنگ اردو کے علاوہ کوئی اور ہے نا تو وہ جب گریڈ ون اور ٹو میں جا کے اردو کے جملے بناتے ہیں تو ان کو گرامر کی سمجھ نہیں آتی مذکر مونس کے پیچان نہیں ہوتی تو ان کے پنہ پڑے شاندار قسم کی جملے ہوتے ہیں جن کو پڑھ کے ہسی آ جاتی ہے جیسے وہ لکھیں گے میرا بلی میرا گاڑی میرا ابو اور اس طرح کے بے شمار جملے انہوں نے گلت ملت بنایا ہوئے ہوتے ہیں اب ایک بچی ہے میرے پاس دیکھیں اس نے کیسے کام کیا ہے یہ میرا بلی ہے رونگ وہ تمہا وٹ اس تمہا رونگ یہ میرا گھر ہے ٹھیک ہے گھر کے ساتھ میرا وہ تمہا گھر ہے بیٹا تمہارا گھر ہے وہ میرا بہن ہے ہم پٹھانو یہ میرا بہن ہے وہ تمہا بہن ہے یہ ایک بلی ہے وہ دو بلی ہے تو بلی کی جمع تو بلیاں ہوتی ہیں یہ ایک بلی ہے وہ دو بلیاں ہیں اگر علیف آئے گا تو علیف کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے میرا میرا کے اند بھی کیا رہا ہے علیف جس ورڈ کے اند میں علیف ہوگا آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے میرا اور جس ورڈ کے اند میں ہوگا چھوٹیے اور چھوٹیے کا ساند کیا ہوتا ہے ای جس ورڈ کے اند میں چھوٹیے آپ کو نظر آئے گا آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے میری پہلے آپ نے یہ دونوں چیزوں کو فگر آؤٹ کرنا ہے کہ علیف ہے یا چھوٹی ہے اس کے بعد آپ نے میرا اور میری لگا دینا ہے یہ ہمارا ایزی سٹیپ ہے تو میں آپ کو سارے ورڈ وہی دوں گی جس میں الیفیاں چھوٹی ہوگا ابھی ایگزمپل میں آپ کو دیکھتی ہوں جیسے کہ میں ہم یہاں پر لکھتی ہیں چارہ چارہ کے انڈ میں کیا آرہا ہے الیف تو چارہ کے ساتھ آپ کیا لگاؤگی میری یا میرا میرا چارہ کے ساتھ کیا لگے گا میرا میرا چارہ اسی طرح ہم لکھتے ہیں کھانا ہم نے دیکھ لیا کہ کھانا کے انڈ میں آرہا ہے الیف تو ہم لگائیں گے میرا اور اگر میں یہاں پر لکھوں ٹوپی ٹوپی کے اینڈ میں مجھے پتہ ہے چھوٹی یہ ہے تو اس کا فرنڈ ہوگا میری میری ٹوپی میرا چارہ اب اب جاؤ اور آپ لکھ کے آؤ جتنے ورڈز آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں چھوٹی یہ والے جن کے اینڈ میں چھوٹی کیونکہ ہم نے پریکٹس کی نا چارہ حد کی الفاظ کی تو وہ نا وہ آپ سارے لکھیا اور ان کے ساتھ آپ نے کیا لگا ہے میری بے شک پہلے میرا والا لکھ لو یا میری والے لکھ لو جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن یہ کہ مجھے اس کے پریکٹس سے ایک کم مصور آپ نے نو دس ورڈز لکھ کی آنے ہیں اچھا جی اب یہ انہوں نے کچھ کوشش کی ہے بہن کی پہچان ان کو پہلے سے تھی تو انہوں نے میری بہن ہی لکھا ہے اور باقی سارے وہی الفاظ ہیں جن کے آخر میں چھوٹی یہ آ رہا ہے بہت اچھے انہوں نے الفاظ لکھے ہیں میرا خیال اب ان کو چھوٹی یہ اور میری کا جو کمبینیشن ہے وہ سمجھ میں آگیا ہے اوکے اب آپ نے میرا اور میری کا کانسپٹ سمجھ لیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مذکر اور مونس میں کیا فرق ہے یہ دیکھو جو ہوگا مذکر وہ ہوتا ہے boy یا male جیسے بابا چچا جیسے تارا ٹھیک ہے مذکر مطلب boy جو living things ہیں میں ان کی یہاں پہ بات کر رہی ہوں non living میں تو یہ تارا چارا کھانا یہ سب آ جائیں گے نا لیکن جو living ہے اس میں چچا تایا ابا ٹھیک ہے اور جو مونس ہوتی ہے وہ کون ہوتی ہے وہ ہوتی ہے female یعنی کہ girl مذکر boy مونس girl easy easy words ہم use کر رہے ہیں تو ابھی آپ نے نہ practice کرنی ہے مذکر اور مونس کی اور اس میں پہ زیادہ تا جو words ہوتے ہیں جو alif پہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم میرا لگاتے ہیں اور جو چھوٹی یہ پہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں وہ مونس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم میری لگاتے ہیں جسے ہم یہاں پہ لکھیں گے یہ میرا پوتا ہے یہ میرا پوتا ہے اب آپ دیکھ سکتی ہو کہ جو پوتا ہے اس کی end میں آ رہا ہے تو میں نے کیا بتایا تھا alif کس کا friend ہوگا میرا کا اس لئے ہم نے یہاں پہ لگا دیا میرا اور اگر ہم پوتی لکھیں گے پوتا تو میل تھا مذکر تھا اگر ہم نے پوتی لکھنا ہے تو ہم کیسے لکھیں گے یہ میری پوتی ہے ٹھیک ہے پوتی چھوٹی یہ چھوٹی کا friend ہے میری اس لئے ہم نے لکھا یہ میری پوتی ہے ابھی ہم وہ ہی مذکر مونس کریں گے جن کے end پہ alif اور چھوٹی یہ آ رہا ہوگا کیونکہ سب کے ساتھ یہ والا سین نہیں ہوتا کچھ exceptions ہوتی ہیں وہ ہم next level پہ practice کریں گے ٹھیک ہے ابھی آپ کو میں ایک وقت دیتی ہوں جگہ مونس کے آپ وہ کرلو اس کے وقت پہ ہم اگلے step پہ آئیں گے اچھا اب میری ایک بات اپنے دھیان سے سننیے کہ جو ہمارے وہ رشتے ہوتے ہیں جو ہم سے age میں بڑے ہوتے ہیں جو respectable ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ میرا نہیں لگا سکتے جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہو کہ یہ میرا ابو ہے جیسے کہ آپ شروع شروع میں لکھتی ہوتی تھی نا یہ میرا ابو ہے نہیں ابو respectable ہے تو ابو کے ساتھ ہم نے لگانا ہے میرے میرا نہیں لگانا کیونکہ وہ بڑے ہیں ہم نے respect سے ان کے بارے میں بات کرنی ہے اسی طرح سے دادا نانا مامو جو بڑے رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے a لگانا ہوتا ہے یہ میرے ابو اور ہے کی جگہ ہم کیا لگائیں گے ہے کی جگہ ہم لگائیں گے ہیں کیونکہ respect دے رہے ہیں تو ہے کی جگہ ہیں یہ میرے ابو ہیں اور اسی طرح امی کے بارے میں چلو امی کے ساتھ تو میری ہی لگے گا میری تو سب کے ساتھ سب موننس کے ساتھ لگتا ہے یہ میری امی ہے نہیں ہیں یہ میری امی ہیں کیونکہ وہ respectable ہیں تو یہ اس چیز کے بھی اپنے دہان رکھنا جب آپ جملے بناوگی اچھا اب یہ میں نے بنا لیا ان کے لیے ایک ٹیسٹ تاکہ تھوڑا پتہ چل جائے کہ ان کو میرا میری کا کونسپٹ سمجھ بھی آیا یا نہیں اس میں کچھ میں نے ایسے ورڈز بھی ڈال دی ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی یہ ہے لیکن مذکر ہے اس کے ساتھ میرا لگے گا تو میں ان کا یہ کونسپٹ بھی ادھر ایک لیر کروں کیونکہ اب ہم ایزی سے ایڈوانس کی طرف جا رہے ہیں اچھا آپ نے بھی انہی سٹیپس کو فالو کرنا ہے پہلے علیف چھوٹی ایک کا فرق بتانا ہے پھر ان کو میرا میری کا پھر مذکر مونس سمپل والے اور پھر ایڈوانس والے ٹھیک ہے تو مجھے تو دو تین دن میں ریزلٹ مل گیا تھا اس کا بچی کی کافی امپرومنٹ ہوگی تھی تو آپ بھی اگر سٹیپ فائس لے کے چلیں گے تو پھر بچے بہت جلدی امپرومنٹ شو کریں گے